ہم آیا کہ نے ختم نبو عدی ترمیل دیندر تبدیلی کی تھی کہ نے آج لوگ کہنے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم دی ختم نبو عدی تو سا آیت کر دیو اور تو سا کہنے ہیں مصطفیٰ کریم تو بات کوئی نیا نبی نہیں آسکتا کہ در مطلب پرانا تھے آئے گا میں کہہ جی بلکل آئے گا اور نہ طرح حضرت عیسہ ہوئے گا لوگ اتنا آس کرتے ہیں نا دیکھو نا قادیانی ان کے انعارے لگاتے ہیں حضرت عیسہ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسہ آئیں گے میں کیا بلکل آئے گے حضرت عیسہ آئے گے مگر کلمہ امت نو اپن میرے نبی دی پڑا ہے حضرت عیسہ ضرور آئے گے یاد رکھنا آپ نے ساڑے جوانوں پھسایا جانتا ہے اور آپ کیا جانتا ہے اوے بھائی حضرت عیسہ آئے گے اور نہ دی ختم اولہ جا عشق چلے گا اور نہ دی شریعت چلے گی یاد رکھنا جوانوں اے مسئلہ بھی میں کنیر کرنا چاہنا حضرت عیسہ ضرور آئے گے آکے اپنا دین نہیں چلانگے اپنی شریعت نہیں چلانگے دین میرے مصطفیٰ دے چلے گا شریعت میرے مصطفیٰ اچھا مساء دے کے بلا تشبیح عرض کرنا چاہنا آج تو بندہ سولہ سال قبل ایک سور پیدہ نوڈ چلے گا اگر آئی دے زمانے لگا اور نوڈ آ جائے بندہ لے کے کسی دکان کے چلا جائے کیا نوڈ چل جائے گا سارے بولنا ذرا ایک پندرہ سولہ سال قبل جڑا نوڈ چلدہ سی اگر آئی کسی دکان کے چل جائے گا برجت صرف اتنی ہوئے گی توڑے تک برچہ نہیں ہوئے گا کہ لوگ کہنے کے یار نوڈ تے پہلے چلدہ سی نا چلو شاید اس بندے نوڈ پتا نہ ہوئے آئی دے زمانے لگا جڑا جس نوڈ تی جتنی وقت ہے اگر پرانے زمانے لگا جہرے نوڈ تی وقت سی وہ آئی تنی نہ چاہ سکتا ایک ہو گیا نوڈ ایک ہو گیا پچھلے زمانے کا نوڈ اور تیسری باتیں ہیں کہ جیلی نوڈ جناتے عید مبارک نے کیوں دیئے اول ہے کہ اگر تُو ست میں دکان تے جائیے سارے لگتر ہی پہنگے بولنا ذرا سارے پہنگے نا دکان دارا کہ بھائی تُو چبل ہو رہا ہے اے نوڈ تے عید مبارک کا نوڈ اے نوڈ تے نکلی نوڈ اے تے چالی نہیں سکتا اور میں ترہا مسالہ توڑے سامنے رہا کے ختم نبوت مسئلہ کریئر کر رہا تے ایس تو بادری کسی نو سمعی نہ آوے تے نمبر میرا لہرنہ وہ کم من اپ ڈیٹ کرنگا کہ ایک در ختم نبوت ہے کیا میں کیا جگہ نوڈ پہلے زمانے در چلیا حضرت عیسیٰ دی مثال اس نوڈ تی طرح کہ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے در چلدے رہے اے زمانے در چلدے رہے اے زمانہ میرے نبی دا زمانہ وہے کہندنے قادیانیاں نے نبوت اداوہ کیتا میں کیا لانگ دیا اس طور دن در آکے حضرت عیسیٰ نہیں چل سکتے کہ مرزا قادیانی کنے چل جائے گا اگر حضرت عیسیٰ اس طور دن در آکے نہیں چل سکتے کہ مرزا قادیانی جیدی گکتی کے جیلی لوڈ میں ترہا ہے وہ اس مسئلے دے آکے کنے چل جائے گا جاہت رکھنا ساڑھا عقیدہ ساڑھا ایمان نہیں ہے کہ میرے ربے کائنات نے مصطفیٰ کریم نور آخری نبی پڑھا کے بھیج ہے میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا کسے قادیانی دیاں کرنا سے ہی آنا حضرت علامہ زیاء اللہ قادری رحمت اللہ حضرت علی سیار کورت دے بڑے ایک مشہور عالم دین گزرے آپ بیان فرمانے کے ایک دفعہ بڑے دور دراز بیہاری دے علاقے جو منوکی سے نے خات لے گیا تے خات لے کے لوگاں نے میرے کوئی تقریر دے ٹائم لیا توجہ کرنا بھائی پوری آخری کار تکار ختم کر رہا اور یاد رکھنا جیڑا بندہ ختم نبوت پہلا دن رہنا اے میں نہیں کینڈا پیر میرے ریشا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما کے گئے میں اندہ دی قصد باوے کوئی بچہ ہوئے باہمیں جوان ہوئے باہمیں بزرگ ہوئے او دیکھ کانتے میرے مستفادہ ہاتھ دے اور اس جوان تھے اس بچے تھے اس بزرگ تھے میرے مستفادی نظر رحمت ہوندی ہے علامہ زیاء اللہ قادری فرمانے ہیں کہ خات میرے کوئی آیا لوگاں نے میرے کوئی معافت کا ٹائم لیا میں ڈیٹھ لکھی سائن کی تے خات واپس دے گیتا کیاں دن آدم اختصار اوہ دن قریب آگیا کہ جدو میں اس علاقے دندر تقریر کر رہا جانا سی فرمانے ہیں کہ میں سواری کے سوار آیا چندہ چندہ دور دراز علاقے دندر سفر کر لیے وہ ہاری کے علاقے دندر پہنچے آ علامہ زیاء اللہ صاحب فرمانے ہیں کہ میں جدو کوئی نہ دے علاقے دندر پہنچے آنا آج اگر کوئی بندہ محفظ سجائے وہ چوننا بھی سٹے گا لائٹن بھی لائے گا لوگاں پتا نہ کرے گا کہ اس علاقے دندر آج محفظہ انعقاد کیتا گیا ہے علامہ زیاء اللہ صاحب فرمانے ہیں کہ جدو میں علاقے دندر قدم رکھیا کوئی محفظہ نانشہائی نے کہا میں چلتا چلتا ہے شخص کو پہنچے آ میں مجھا کیا کہا جناب توڑے سیناب کے دندر محفظ ہونی سی اور ہونی کی ختمیں نبور دی سی کہ اے نا لوگانوں تو سر جانتے ہو آپ نے جدو اتنا فرمایا کہ او شخص کو نا لوگان کو لے کے گیا کہ آپ نے فرمایا اے سجڑوں میں ہوں جو اتنی دوروں بلایا چاہے کہ تو سب ختمیں نبور دی معافل نہیں کرانی اور لوگ ہاتھ جوڑ کے ٹھینڈ گیا لامہ صاحب ہسی برکل آج کے رسولہ ختمیں نبور دی معافل نہیں کرانی سی پر ساڑے علاقے دندر ہیں بیخیرت کا دیانی کون نے این نہیں اچھا در اچھا پر یار کیوں ڈلے پوندر سارے بولدر بیخیرت کا دیانی سارے بولدر بیخیرت کا دیانی اچھا آپ نے فرمایا کہیں دے کینے وہ بندے بورد کے کہہ رہے گے حضور ارسا ختمیں نبور دی معافل کے تو اعلان کیتا ہے نا اینہ لوگاں نے سمک کیا کہ ایسی ٹوڑی ایٹ نال ایٹ وجہ آگے رکھ جائیں گے ساڑے کو پیسہ بھی چلگا ساڑے کو لوگ بھی ترکڑے ایسی تو انہوں معافل نہیں کرانے جائیں گے علامہ زیادہ قادری رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی کو میرے جیسے مولوی تے نہیں سان جنہے در جانو جھوک جان علامہ زیادہ سب نے تو سنیا نا کہ گال آگئی یہ میرے نفیدی عزتی آئے 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 اور میں بندہ بیخنا جنہا چوپ رہا گیا میں ارتے برا کے جنازے دی بیچ چلی دعا کرے گلو سوڑ لے اور دے توجہ کرنا میرا بندہ چوپنا کوئی روے واقعہ ختم کر رہا آپ نے فرمایا بھائی توجہ کال ہندی نے میری ہی صدی میں چوپ کر کے ٹوڑ جانا کال ہندی میرے باپ دی صدی میں چوپ کر کے ٹوڑ جانا کال ہندی میری خاندان دی صدی میں ٹوڑ کر کے ٹوڑ جانا علامہ زیادہ قادی رحمت اللہ ہی تعالی نے فرمایا سجدو شاد رکھو ایک آلہ کی یہ میرے نفیدی صدی ایسے دھرتی تھے ختم ربوہ کا جنسہ نہیں ہونے گا علامہ زیادہ تقریم نہیں کر گئے حجدار حتمِ نبوہ حجدار حتمِ نبوہ بندے رو رو کے برا حال بندے کہنے لگے علامہ صاحب اصلاں بچے نہیں یتیم کرانے تو ساتھیں تقریر کر کے ٹوڑ جانا ہے آپ نے فرمایا ریلیکس اے آگیا نبیدہ غلام آگیا ہے اے تو انہوں کوئی جنہی ہوئے گا فرمایا توڑے علاقے در کوئی ترکڑا شخص ہے کہ جس تو اے سارے کھاگیاں نہیں ترکڑے ہوں اور نہ کہہ جی ایک ہے ایک بندہ ہے پر بندہ دیا پترانہ کام کوئی بندہ ضرور ہے پر بندہ دیا پترانہ کام نہیں آپ نے فرمایا اے شخص کو سنوے رہ کے جاؤ چلدے چلدے اس شخص دانا سی نورا اور مشہور سی نورا ڈاکو چلدے چلدے دیرے پہنچے ہون توجہ کرنا نورا پوری اپنی تھاٹ نگ بیٹھے ہے سکوٹی گار بھی کھڑے نے لٹے تھا سور پا کے پگڑی چگی سپنا کے بیٹھے ایک گار میں کھڑے نے جدو بے کہنا چہرے تھے داڑی آئے 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 ٹھلی ہے سبحاندہ یا سبحاندہ یا جدو بے کہنا چہرے تھے داڑی سیرتے امامہ ہاتھ چوٹس بھی تمجھو بندہ جیڈا بھی کناگار ہوئے نا بغیرت نہ ہوئے نا مولوی دی قدر کار لندہ ہے سبحاندہ یا کھڑا ہوگیا کہ میرکو کار سانے در محلے تکی میں کھڑا ہوگیا نہ گوڑی پیری آکھ پا کے کہنے لگا علامہ صاحب اے تھے تھے او ہوں گے جنہیں بندہ مرانا ہوئے اے تھے تھے ہوںาก گا اے تھے تھے ہوں گا جنہیں چوری کرانی ہوئے توشان سانے دے لیتے کمیں آپ نے فرمایا پہلے ڈاک کہ مارے نکی دے واسطے نورہ ک�� لگا اپنے واسطے فرمایا بندہ مارے نکی دے واسطے اپنے واسطے لوگوں دے رو پائے ک lijے واسطے نورہ کار لگا اپنے واسطے آپ نے فرمایا ساری زندگی اپنے واسطے کی تے ہی آج نبی دیست واسطہ نکلیں گا لیے سبحان اللہ یار کو لو جی جملے زیان نہیں کرنے میں بارش جو آیا ہوں میں بڑی میند کر کہتا ہوں جو میرے یار آپ نے فرمایا ایک دن نبی دیست واسطہ نکلیں گا نورا کہتا کہ جناب ہویا کی آپ نے فرمایا تیرے پنڈ دیر کادیانی نبی دیست عجل سانی ہونٹے رہے نورا کہتا کہ حضور میں کناہ کار ضرور بارے پہ حیرت نہیں تو سب ریکھے کے چلنے نورا پڑے پیچھے پیچھے آ رہے سارے علاقے در علامہ صاحب اعلان کرا دے جنہیں اپنے بچے یقین پر آ رہے نورا کہہ رہا میں پان چوا دے آج تقریر علامہ صاحب کرنگے کہ اللہ نبی دی خطوے نبوہ دیا ہٹ دیا تو نورا ڈاکوی آگے ڈاکوی نہیں رہے گا آج نبی دی خطوے نبوہ دا میں حافظ بات دے نورا جی علامہ صاحب چلے نورا ڈاکو پیچھے پیچھے تو چل دے چل دے مسجد ہی نک کر دے جامعہ مسجد اندر پہنچے تو جو ہے سبحان اللہ جامعہ مسجد کو پہنچے علامہ زیاء اللہ قادری فرماندر کہ بہت کو نہیں تقریر شروع ہوئی کٹرول کرو یار بچانو تو جو بھئی علامہ صاحب فرماندر میں ترہ گھنٹے تقریر کی تھی کنی کتنی فرماندر ترہ گھنٹے تقریر کر کے نا میں تقریر کی تھی نورا بار کھڑا رہا فرماندر دعا ہوئی لوگانے لنگر کھا دا نورا اپنے گھر میں اپنی مسجد اندر علامہ زیاء اللہ قادری فرماندر کہ ارسا گزرن تو بار میں اپنی جامعہ مسجد میں نماز پڑھائی اصردی نماز پڑھا کے اجوے لوگ کی سلام نہیں لندے علامہ صاحب را سلام لیا فرماندر لوگ سلام لیا کے جا رہے سلام لیا کے جا رہے ایک شخص نے سلام لیا تو میرا آدھا دباہ لیا تو کہنے لگا علامہ صاحب میں میں پیچانوں علامہ زیاء اللہ فرماندر کہ جناب میں تمہیں پیچانیا کوئی نہیں انتہ بول کے کہنے لگا علامہ صاحب اجرہ کرو تو سب میں نے بھی میں ملے آپ نے فرمایا نہیں نہیں پہلے ریتا نے ملے آری پہلے تری بھی میں ملے علامہ صاحب علامہ صاحب شاہد کرو میں دلوہ آیا علامہ صاحب نے فرمایا نور محمد آئے کہنے لگا نہیں نہیں فرمایا نور بقس آئے کہنے لگا نہیں نہیں آپ نے فرمایا کہے لگا نورہ آیا مولانہ صاحب نے نور پڑواس بار کے کہنے لگا علامہ صاحب یہاں کرے میں نورہ آٹھانا ٹھوٹانے کو رہاں شاہد کرو صاحب نے فرمایا اے نوریا جنہ تیرے لیت تیرے درے تکہ ہےزا تیری دادی کوئی نہیں تیرے ساتھے امامہ کوئی نہیں تیرے ہاتھے لٹس بھی کوئی نہیں چہرے تھے دائیں ساتھے امامہ ہاتھے لٹس بھی مہنا ہاتھ چھوڑ کے کہہ لگا علامہ شاہب تو ساتھ رہے گھنٹے تقلیم کی تھی میں کوئی نبی دیسے تھی پہرہ دے کے جب وہ اپنے گیرے تھے گیا تو ساتھے گھر آگے تمہنا کہہ لگا سوڑے ہو میں چار پائیتے شفہ میری یاک لاغے گئی آمینہ دلال میں نے خان چھوڑا ہے آمینہ دلال میں نے خان چھوڑا ہے کہ آمینہ دلال نے فرمایا جماعت کا دیویا اس شاہر ست کے پیرے دے میں تیری بیوہ پر باس رہے گئے ایک تاہنیل کا گئے نہیں آیا اٹھجا آئیتے بعد نورا ڈاکو نہیں مصطفیٰ دی ختم نبوعتا میں حافظ بھائی آمینہ دلال آجیتارے ختم نبوعت دلہ بار دلہ بار بیک میں بھائی جام ترکڑا کر کے نارک تہر سول کی ایک صداء سرکان سے بدا سرکان سے بگا سکر ہے رسول کی ایک سزا سلطہ سلطہ توجو بھائی توجو توجو میں آئی تک پانو نہیں آکھا کہ عمران خان تنارہ نہ لاؤ راج کے لاؤ میں نہیں پانو کیا کہ نواز شریف تنارہ نہ لاؤ راج کے لاؤ تو ہی برنا ثابت کر دے ہوئے کہ ساڑے علامہ صاحب نے مجھسد اندرہ کے سیاستی گل کیتی ہوئے پاہ جہاں ہتر میرا سر مگر یاد رکھنا کہ عمران خان تنارہ میں نواز وہ میں نہیں ملخیہ نواز شریف تنارہ میں نا وہ میں نہیں ملخیہ جس نبی تھی سزا مارا سلطہ تھی میں لاریا نا وہ سونا آج کی مدینے پہ برسانی برکھ رہے اور جنات آج بارے خط پہ نبو رتابہ رتابہ آج بارے خط پہ نبو رتابہ رتابہ من شفر ربیت من شفر ربیت من شفر ربیت توجو مارا میں بھی جانا کلو نفس انزائی کا تلموت مرنا نا سارے ہم میں بھی مار جانا ہے اے جیڑے لوگ کے اندر نا وہ کجی دیکھو اے خط میں نبو ادا مسئلہ آجائے تو صرف مولوی ادا مسئلہ ہے میں کیا پیغیرت انسان تم ہی کلمہوں سے نبی دی پڑے ہیں اے جیڑا آنکھیں نہ صرف مولوی ادا مسئلہ ہے انہوں آنکھ مولوی ادا نہیں اے ساری عمت ادا مسئلہ تک میں نبو ادا مسئلہ ہے اگر میں مار جانا میں نے یا امید کہ میرے جناسے دنر دو ہزار لوگ بھی آ جانا کوئی سیاسی بندہ مار جائے کوئی بجے رہے تو مڈیرہ مار جائے میں کسی در نان امینیٹ نہیں کرنا چاہتا میں نے نہیں امید کوئی لکھ تو زیادہ بندہ آ جائے خدا دیزتی قسم بولے آجے ہور اگر نہ بولے تو ملک وال تک دکھ روے گا بندہ مرے ختم نبوت پیرا دے کے تیٹرنا تو بھی معذور ہوئے نا سارا عالم بیخت ہے کہ منار پاکستان بھی گوج گوج کے گیم ہے باجدار خط میں نبوت دلما باجدار باجدار خط میں نبوت دلما باجدار قصطان کے رسول کی اے کی سزا قصطان کے رسول کی اے کی سزا قصطان کے رسول کی اے کی سزا تیدہ باڑے سامنے واضیہ ہو گیا کہ میرے نبی تو باج کوئی نبی کوئی نبی جیڑا بندہ دعویٰ کرے اتا ہے اسلام تو وہ پکار نام تھی بولو ذرا سارے بولو سیر نہیں پانی مانتا سیر نہ علا کرو چھٹاکی دی زبان لاؤ سارے بولو پکا پکا دارہ اسلام تو کیوں کہ سادھا نبی سادھا نبی سادھے نبی تو بات کوئی نبی اے آنہ کی ضرورت ہی نہیں آنہی یہ تو سارہ تین میرے مصطفیٰ دن کمل جو لاؤ یہ آخری نعرہ تکال ختم تاجدارے زندہ بات زندہ بات زندہ بات ختم نبی اوہ جی ایک منٹ پورا تو اڈے کھول ٹائم ہے کوئی بندہ کھڑا ہو کے آکے بمولوی نے ساڑھی مسجد چواہ کے سیاست کی دی ہے میں اپنی غالبی واپس لواں گا کیونکہ بات جو چور چور نہیں کرنا میں مصطفیٰ کریم دی ختم نبیتے پیرا دیتا ہے اور نعرہ مصطفیٰ دیتا ہے کوئی بندہ اٹھ کے آکے بمولوی اپنے نعرہ لگائنے تے کالو منہ نہ لی کوئی آکے اپنے پہوڑے لگائنے پھر بھی منہ نہ لی اے بات جو چور چور کرنا اے پتہ کدا کام ہے اے منافقانہ کام ہے نماز آنی پیچھے پڑھنیاں تے پھر چار بنے اس کرو کے خدیر صاحب دی گیبت بھی کر دی آسا آپ اسی گیبت کرو آسا پھر بھی کڑا رکنا ہے آسا پھر بھی نعرہ لانا تاچدار غط میں نگو آسا پھر بھی آپ کو سلامت رکھیں بہت خوبصورت لوگا یقین مانیں پورا پجاب ہوتا ہوں جتنا پیار مجھے آپ سے پلتا ہے شاید ہی مطفزوں میں بیان کر سکوں اب جس کے جی میں آئے وہی پائر روشنی ہم نے اتو دن جگا کے سریعام رکھ دیا ہے وہ آخر دعوائیہ آسا پھر بھی روشنی